اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکاؤن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کرونا ویکسین کو لے کر پہلے لوگوں میں ڈر خوک کا ماہور دیکھا جاتا تھا پر حکومت کے جانب سے ہر معاملے کو ویکسینیشن سرٹیپکٹ ضروری قرار دینے کی بات سامنے آ رہی ہے ویسے لوگ بھی ویکسین کے لئے قطار میں نظر آنے لگے ہیں کئی جگہ پر ویکسین نہ ہونے سے گھنٹوں کتار میں کھڑے ہو کر مایوس ہو کر واپس لاؤٹنا پڑ رہا ہے بیمس میں کبھی ویکسین رہتی ہے تو کبھی آؤٹ آگ سٹاک کہا جاتا ہے جس رفتار سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اگر یہی رفتار قائم رہی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ بیلغام زلہ کو ویکسینیشن پورا کرنے میں ڈیڑھ سال لگ سکتے ہیں کچھ لوگ اسے عوام میں ویکسینیشن کو لے کر بیداری آئی ہے ایسا کہہ رہے ہیں پر حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے تو ویکسینیشن محض اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے ویکسین نہ لگانے والوں کو بینک پاسپورٹ دوسرے ریاستوں میں سفر کرنا یہاں تک کہ بازاروں میں گھومنا پھرنا بھی مشکل کر دیا جائے گا لہٰذا یہ بات سامنے آئیے کہ تیسری لہر سے بھی زیادہ حکومت کی پابندیوں کو ڈر کر لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں آج جب ہی ویکسین کو لے کر عوام کے دل میں ڈر برقرار ہے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ مجبوری ہے تب ہی تو لگانی پڑ رہی ہے اس کا مطلب حکومت ویکسین کی اہمیت کو سمجھانے میں ناکام آئے کچھ نے تو یہاں بھی کہا کہ اگر حکومت ویکسین کو لے کر سکتیاں نہ کرے تو شاید ہی کوئی ہے ویکسین لگوانے کے لیے باہر آ سکتا ہے سرباہری ملکوں کا سفر کرنے والوں کے لیے تو ویکسین کے بغیر سفر ممکن ہی نہیں خیر جس دیمی رفتار سے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے اس سے عوام میں ناراضگی نظر آ رہی ہے اب کچھ لوگ اس میں سیاسی مفاد بھی حاصل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں ویکسین سٹوکٹ پر وزیراعظم کی تصویر ہے لہٰذا آپ نے پچھلی مرتبہ خبر پڑی ہوگی کہ بنگال میں موڈی کی تصویر کو اٹا کر ممتب الیلرجی نے اپنی تصویر لگائی اب تیسری لہر پر بھی مرکزی لیڈروں کے بیانات پر نیتی آئیو کے صدر ویکے پول نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس طرح سے مرمانی بیانات مرکزی لیڈروں کی جانب سے تیسری لہر کو لے کر دیے جا رہا ہے غلط ہے وزیر سہت نے بلیک فنگس پر فکر کا اظہار کیا تو ویجر اگوان نے تیسری لہر میں بچے متاثر ہونے کی بات کہی اسی طرح سے ڈاکٹر گھولیریہ نے بھی اسی طرح کی بیانبازی کی لہٰذا یہاں غلط ہے اب تو ڈیلٹا پلس پر ویکسین بھی کچھ اثر نہیں کر سکتی ہے لہٰذا غلط بیانبازی سے بچنے کا مشورہ ویکے پول نے دیا ہے مہاراست سے کرنٹک میں داخل ہونے والوں کے انٹیجن ریپٹ ٹیسٹ کی جاری ہے بیلغام میں داخل ہونے والوں کی کورونا ٹیسٹ کی جاری ہے تقریباً پچاس کے قریب لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کی بات کری جاری ہے جولائے مہینے کے دوسرے حبتے میں باروی کے نتیجت ظاہر کیے جائیں گے واضح رہے کہ کورونا وابا کی وجہ سے بچوں میں بھی ٹھیک سے امتحانات کی تیاری کر نہیں پائے لہٰذا اسی کے مندے نظر بارہ لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کس طرح سے نتیجوں کو ظاہر کرنا ہے تائے کر نتیجوں کو ظاہر کریں گے بیلغام والوں کے لیے اچھی خبر بیلغام ریاست کا پہلا شہر بن رہا ہے جہاں چوبیس گھنٹے پانی تقسیم کی مہین کامیابی کے ساتھ شروع کی جاری ہے ویسے تو سبھی محکماؤں کو آنی جی کرن جاری ہے لہٰذا پانی بھی لارسن انٹر بو کمپنی کو سپورد کیا گیا ہے حکومت نے لارسن انٹر بو کمپنی کو اجازت دی ہے اب یہ کمپنی آنے والے ساڑھے چار سال دیکھ بار مرمت کریں گے اس کے پانچ سال تک لارسن انٹر بو کے ماتحق پانی تقسیم کے کام کو پچھلے دو مہینے سے بھی زائد عرصے سے بند پاسپورٹ دفتر پھر سے شروع کیا گیا اب ہر روز چالیس کے قریب لوگوں کے خاخزات کی تفشیش کی جاری ہے دورانے کورونا اس دفتر کو بند کر دیا گیا تھا پھر سے شروع کرنے سے جو لوگ پڑھائی یا پھر کاروبار کے لیے نوکریوں کے لیے باہری ملکوں کو جانا جاتے ہیں ان کے لیے پھر سے آسانی ہو رہے ہیں جس کے لیے اتمنان کا اظہر کیا جارہا ہے بلغام زلومت دو جگہوں پر پاسپورٹ دفتر ہے ایک بلغام کیمپ میں اور دوسرا چکوڑی میں ہر روز تقریباً چالیس لوگوں کو اپائنڈمنٹ دی جاری ہے جن کے خاخزات تفشیش کیا جارہے ہیں خاص کر باہری ملکوں کو جانے والوں کے لیے یہ ایک آسان راستہ ہوا ہے جس کے لیے اتمنان کا اظہر کیا جارہا ہے موہدی حکومت کی جانب سے کسانوں کے خلاف تین کالے کانونوں کی منظور کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بار پھر کسانوں کی جانب سے گیسی دفتر کے سامنے اعتجاج کیا گیا کسانوں کو ضرور چیزوں سے محروم کیا جاتا ہے مچے حلقہ بائی پاس کی ان کسانوں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اگر ٹرانسپارمر جل جاتا ہے تو ہیس قوم کے افسران جان بوچ کر رظر انداز کرتے جس سے خیتوں کو پانی دینے میں مشکلیں آتے لہٰذا ایک بار پھر کسان کانونوں کو رد کرنے کی مانگ ریت سنگ کرناٹا کی جانب سے کی گئی آج بلغام شہر میں ایک اہم تاجیہ تیزلاس کا اتمام بھارتی مسلم سوشیو ایکونومک ڈیولوپنٹ پورم کی جانب سے منقد کیا گیا تا بلغام شہر ایک عدوی شہر ہے لہٰذا کورونا کے دور میں کچھ علمی عدوی شخصے تو کائے انتقال ہونا گویا عدوی محفیلوں کی اصل روح کے پرواز کرنے کے برابر سمجھا جا رہے ہیں خاص کر مرہوم عبدالسمت خانہ پوری واہشاہ پوری صاحب کا اس وقت ذکر کیا گیا اور انہی اردودان شخصیتوں کے نام آج کی تاجیہ تیزلاس کا اتمام کیا گیا تھا جس میں شہر کے عدوی علکے تھے کئی لوگوں نے شرکت فرمائیتی اس وقت مولانا نظیر الدین صاحب مفتی قاسم صاحب مشتاق فاروقی صاحب سی کئی ایس نظیر صاحب اڈوکیٹ اقبال مولا صاحب سوداغر صاحب اور بھی دیگر مہمانان نے عبدالسمت خانہ پوری کے اردو کے خدمات پر خیالات کا اظہار کیا جناب شریف احمد شریف نے نظامت کے فرائض انجام دیا زندگی کیا ہے اناسیر میں ظہور تبدیل موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشانہ حالات حاضرہ بھی وہ باکی چڑھ رہے ہیں اکیدار ہو روشتہ حوال ہوں پاس کھڑو سنو کتنے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں اس کا کوئی اردازہ نہیں اللہ تعالیٰ مطلعہ ان تمہار ہوئے ہیں ان میں ایک جانی مانی شخصیت این سمد خانہ پوری کے نام سے عدوی دنیا میں جانے جاتے ہیں مگر میں ان کو اکثر مقفق نام سے نہیں یاد کرتا میں ان کو پورے نام سے جناب عبدالسمت خانہ پوری صاحب ہی گلتا این سمد خانہ پوری صاحب اپنے فن تکل ہے اور سخن کے ساتھ جو عدو کے فتمہ تنجام دیئے ہیں وہ تابل ستائش ہیں میں سمدتا ہوں آئین سمد خانہ پوری بیلگار کی واحش اکچے رہے ہیں جو عدو زبان ان کی لگ 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 لے بسا ہوا ہے ایسے زبان کی ترکی اور ترویج کے لیے انہوں نے اپنا تن مندھن سب اس میں لگایا ہے مولانا محمد اللہ قادر صاحب اور مہترہ مشتاق صاحب کی زبانی آپ چونچے کہ میں زیادہ ہوں وقت میں لینا چاہتا واقعی میں جو ہے ایک اردو عدف کی ایک بہترین شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی ہمیں اس کی بہترین محسوس ہونے گئے بلغام کے لئے بلغام کے لئے کرنے محسوس ہونے لگئے ساتھی ساتھ کتابت میں جو بلغام کے شہر میں مشہور شخصیت اگر میرے بچپنے سے اگر میں دیکھوں تو ایک ہی نام آتا تھا کہ عبداللو عید شاہد صاحب کا آپ کی کتابت ہر مکہ فکر کے لوگوں کے پاس جاتے تھے چاہے اجتہاد نہیں تو چاہے اس نے تقریبات کی پروگرام کی کتابت رہنے تو بڑے خوش اسلوبی کی ساتھ میں جن اپنا کام انجام دیتے تھے میں آج تازیت کا جو پروگرام رکھے ہیں سب سے پہلے آئین سمت خانہ پوری صاحب جن کے اور ہماری تعلقات ایک فیملی ریسے سہر کے سارے لوگوں کے ساتھ آنا جاتے ہیں ہم تقریباً دونوں پروس 30 سال تک رہے ہیں اندر مہرلی میں اور ہمارے جو شاپوری صاحب ہیں دلواحی شاپوری صاحب ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں جو بھی جس طرح سے انہوں نے فرمائے ہمارے عریف کٹگری صاحب کوئی شادی کے رخے زیادہ سے زیادہ انہی کے پاس جاتے تھے شاہے اور بھی کچھ ایسے تقریبات کی پروگرامز ہوتے تھے کہ خوشنوی کے لئے بہت بہترین انداز میں لکھنے والے تھے جہاں تک میں دیکھتا ہوں شہر بلگام میں میں ان سے آگے کوئی اور نہیں یہ خوشنوی کے لئے لیکن وہ پہلے کی بات تھی شاپور میں رہے تھے وہ خوشنوی کے لئے جس میں سے ان سے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں شاپوری کا جو انتقال ہوئے ان کو دعا کرنے کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور اسی طرح بہت سارے سکشیت جو ہے بلگام میں کوئی نائنٹن کی وجہ سے جو ہے وہ گزر گئے ہیں اکثر جو ہے اس کی معلومات تمام لوگوں کو نہیں پہنچی ہوئے میرے نظر میں تو کئی لوگ جو ہیں یہاں پر جوان میں لوگ جو گزر گئے ہیں بزرگ لوگ بھی گزر چکے ہیں اہم خبروں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر کورونا کل کتنا بھیانک رہا ہے اس کا تجربہ سبھی کو ہے کیا ہندو کیا مسلمان کیا غریب کیا امیر یہ بات اور ہے کہ سب سے زیادہ اثر غریبوں کو ہی ہوتا ہے پر ہم سبھی نے دیکھا کہ پہلی لہر اور پھر اس سال دوسری لہر میں گویا انسان نے انسانیت کے ساتھ کیا برتاو کیا گھر والوں کے لئے گھر کا اہم شخص اگر کورونا سے مر جاتا تو بلکل اجنبی کی طرف اس کے ساتھ برتاو کیا جاتا یہاں تک کہ والدین کے لئے بچے آگے نہیں آ رہے تھے پھر اس کورونا کے دور میں مذہبی نفرت کی لکیر بھی دھندلی ہو کر کہیں مٹی نظر آ رہی تھی سبھی جانتے ہیں کہ کئی مسلم نوجوانوں نے ہندووں کی لاشوں کا انتین سلسکر کیا پر بدقسمتی سے کہیے کہ مذہبی تشدد کا زہر کچھ حد تک ہی سہی پر اس ملک کی عوام میں اب بھی گشت کرتا دیکھا جا سکتا اگر کچھ لوگ اسے بھول بھی چکے ہیں اور ایک بڑا طبقہ اس نفرت کے ایجنڈے کو پسند بھی نہ کرتا ہو اس کے باوجود گھما پھرا کر ماملہ ہندو مسلم پر ہی آ کر ماملہ روک جاتا ہے اور اگر خاص کر نئے نئے پینتریں استعمال کیا جاتے ہیں پھر پاکستان کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اسی وقت کل ملا کر کر کرونا کے بعد حالات بدلنے کی بات جس تا پرطان منطری کہہ رہے تھے اس کا اشارہ اسی پرانے جنڈے کی طرف تھا یہ سمجھنا آسان بھی نہیں تھا سوال اٹھائے جاتے ہیں اور سوال پوچھنا لازم بھی اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے سیاست کی بنیاد اب دھرم نرپیکشتہ نہیں بلکہ دھرم کے بنیاد پر ہی بھارت میں چناؤ لڑے جاتے ہیں اور جب تک خون خرابہ نفرت آگ شولے بھڑکائی نہیں جاتے تب تک چناؤ جیتے بھی نہیں جاتے لہٰذا ابھی لوگ ڈاؤن کے بعد لوگ کاروبار کی طرف لوٹ ہی رہے تھے کارخانوں کے بند پہ یہ اب کہیں گھومنا شروع ہوتا دکھائی دے رہا تھا ابھی ابھی اتمنان اور محنت کشم مزدور سکون سے دو وقت کی روٹی اپنے اہل آیال کے ساتھ کھانے کے تیاری کر رہا ہے پر اب سیاسی نفرتی چنٹو پھر سے اپنے پرانے ایجنڈے پر لوڑتے دکھائی دے رہا ہے اب دہلی یوپی بہار یعنی اتر بھارت میں یہاں تنظیم سرگرم ہو چکی ہیں میڈیا کا تو اس میں کردار ضروری ہے ویسے بھی فیلال دھرم پریورتن جہاد پر ڈھیروں بحث ڈیوٹ چلائی جارہے لہٰذا آپ نیا شکو پہ پھر سے مختلف ریاستوں میں غریب مزدور لاچار رہڑی والوں کو ذریعہ بنا کر آم انسانوں میں خوف کا ماہور بنانے کی کوشش جاری ہے کئی مقدمے بھی دائر ہوئے ہیں پولیس کی اپنی مجبوری یہ رہتی ہے کہ اختدار پذیر حکمرانوں کی اشاروں پر کام کرنا پڑتا ہے تب ہی تو یوگی عدیت تینات جیسے لیڈروں کے پاؤں وردی والے چھوٹے دیکھ سکتے ہیں جبکہ سبھی کو معلوم ہے کہ اختدار الگ ہے انتظامیہ الگ ہے اور عدلیہ لگ ہے پر اب ہی سبھی کا اختدار پذیر حکومتوں کے ماتحط ہی انجام دیے جا رہے ہیں سدرشن واہینی کے نام سے ایک تنظیم نفرت بانٹنے کا کام پچھلے لاکڈاؤن سے کر رہے ہیں وہ ایسے تبلیگی جماعت کے معاملے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں پر اب پھر سے مسلیم گریب رہڑی والوں کے سامان نہ خریدنے کی تحریک چلائی جارے پچھلے سال بھی انہوں نے کئی رہڑی والوں کو سامان بیچنے سے روکا تھا اور کچھ پیڈ بھی کیے تھے جس میں ساپ ساپ لکھاتا کہ ہندو سدرشن واہینی نے دلی میں ایک نئی شروعات کی ہے جس میں ہندو محض ہندو کی ہی دکان سے سامان کری دے اس لئے ہندو علاقوں میں اب ان کے فل سبزی آدھی کے ٹھیلے ہی موجود ہوں گے اسے ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک ایک سال سے چلائی جا رہی ہے اور تو اور آزاد وینود کا بی جے پی ایم میں لٹی راجہ اور نرسیوانند جو کی پہلے بھی اسلام کو لے کر اُلٹے سدھے بیانات دیتے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا اُٹنا بیٹھا ہے اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ محض ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بن طریقے سے ایک ایجنڈے کے تحت چلایا جا رہا پروگرام ہے کیوں کہ اگر لڑائی ہوتی تو دکانداروں کے بدلے الگ الگ ہندو تنظیموں کے لوگ اس لڑائی کو نہیں لڑ رہے ہوتے معاملے کو کس طرح سامپرادائی بنائے جاتا ہے اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے بعد جو سڑک کے کنارے رہڑی لگاتے ہیں یعنی کی گاڑی جو جسے کہتے ہیں اس میں رزوان نامی شخص جو معاملہ پیش آیا ہے دلی کا اس کے مخصصر داستان اس طرح ہے کہ اس میں رزوان نامی شخص نے اپنی رہڑی یعنی کی اپنی گاڑی جس دکان کے سامنے لگائی تھی یعنی کی فروٹ کی گاڑی اس مالک کے ساتھ کچھ بحث وی لہٰذا اسے بہانہ بنا کر بھگوا گم چپ پہنے فرقہ پرست انسیبوں کے افراج جمع ہوئے لاتی ڈنڈوں سے رزوان کو بیرہمی سے پیٹا گیا پولیس کا برطاوی شک کے دائرے میں ہے یہ واقعہ اس لئے بھی بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ محض فلال دلی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ فرقہ پرست آپ کو ملک کیا ہر ریاست میں نظر آئیں گے اور ہر ریاست ان کی خاص کر اگر بلغام شہر کی بھی بات کی جائے تو اس طرح کی فرقہ پرست انسیب ہے یہاں پر بھی سرگرم ہے تو اس لئے یہ باتیں اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم آگا رہے کی کس طرح سے پھر میں ایک ماحول بنانے کی کوشش پورے بلغام شہر ہو یا کرناٹک ہو یہ پورے بھارت میں بنانے کی کوشش کیوں جارے کیونکہ ترقی بنیاد پر تو یہ وٹ مانگ نہیں سکتے لہٰذا اس کو پھر سے ہندو مسلم کیا جائے خیر یہ فائر میں جو ہے چار ہی لوگوں کا نام درجو اب دیلی پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک تمام مجریموں کی پہچان نہیں ہو پائیے جبکہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے دنیا آج مہگائی بے روزگاری گریبی سے لڑ رہی ہے کورونا ویرس کے تارم دیش میں چاروں تارم آہاں کھا رہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لوگ کسی طرح رہیڑی لگا کر اپنا گزارہ کر رہے ایسے میں کچھ لوگ غریبوں کی پریشانیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے ان کو رہیڑی لگانے سے منہ کر رہے رہیڑی جہاد کا نام دے کر غریبوں سے روزگار چھنا جا رہا ہے تتھا دیش میں نفرت کا ماہول بنا رہے ہیں یہ دیش میں پہلی بار نہیں ہوا ہے جب کسی مدھے کو مذہبی تشدد کا رنگ دیا گیا ہو کورونا کو تبلیغ زماعت کو ذمہ دا ٹھہرا کر کیا کیا ستم نہیں ٹھائے گئے مسلم سماج کو نشانے پہ لائے گا اسی طرح کبھی نوٹوں کو فروٹ سبجی کو ٹھوک لگانے کی اپوائیں بڑے ہی منظم طریقے سے انجام دے کر مسلمانوں کو معاشرے سے الگ تالگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کہتے ہیں ہر زکم کا مرہم وقت ہوتا ہے اور وہ وقت بھی اس ملک نے دیکھا کہ تمام مزالین کے بعد بھی مسلم سماج نے سبر کا دامن تھامتے ہوئے خدمت خلق کو کسی دھرم ذات پات کر تفرقہ نہ کرتے ہوئے پائدل جانے والے مزدوروں کو کھانا پانی پلایا کورونا کا کہر نازل ہوا کئی لاش سڑکوں پر پڑی تھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا انتیم سنسکار کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے اسی سماج کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کام کو انجام بھی دیا آخر میں تو بہت ساری تنظیمیں ادارے آ کر انکیستان کئی ساری تنظیمیں باہر آ کر اب کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا اقدام ہے پر جب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تو اسی سماج نے اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے بے حساب لاشوں کی چھتائیں جلائی جبکہ گھر کے لوگ لاش کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھے کیا ان کاموں کو فرامش کیا جا سکتا ہے تبلیغی جماعت کے ایڈ میں جن گھنونی ارکات کو فرقہ پرستوں نے انجام دیا آخر عدالت نے بھی تو پٹکار لگاتے ہوئے میڈیا ٹرائل کو غلط ثابت کیا جہاد لفظ سے سب سے زیادہ محبت ہندو تو تنظیموں کو ہے تب ہی تو دھرم پریورتن جہاد اب رہڑی جہاد اس سے پہلے لو جہاد کورونا جہاد لہٰذا کبھی انہیں کوئی غلط ثابت کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں آتا یہی دھرم انیرپیشتہ کی آر کہہ سکتے ہیں رہڑی لگا کر روز مرہ کی زندگی اس مہنگائی میں کیسے گزارہ کرتے ہوں گریبوں کو ہی معلوم ہے کسی بھی دھرم مذہب کا ہو انسان سسک سسک کر دم توڑ رہا ہے گریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اسے دو وقت کی روٹی چاہیے پر سیاسی بیڈیو نے گریب رہڑی والوں کو نشانہ بنا کر اقتدار تک کا سیاسی راتہ بنانے کی کوشش جاری رکھی ہے معاملہ فیلال اتر بھارت میں ہے چناؤں نزدیک ہوں گے تو یہاں اثرات کرناٹک میں بھی نظر آنا شروع ہوں گے یہاں ایک اچھی بات ہی کہہ سکتے ہیں کہ یو پی بیہر گجراتی ایم پی کے مقابلے میں کرناٹک میں پھر بھی حالات بہتر کہہ سکتے ہیں پھر بھی ایک سوچ ویچاردارک کی سرکار گرنے کے اثرات اگر نظر آنے لگتے ہیں تو ہر حال میں جیت حاصل کرنا بھی تو ان کا مقصد ہوتا ہے بے گناہوں کے لاش ہے ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی انہیں تو اختدار کے قرص چاہیے جو لوگ بھی اس ملکوں کو واقعی وشو گروہ بنانا چاہتے ہیں انہیں ضرورت ہے اور خاص کر یا خاص کر بات جو ہے یہ زینشین کرنے کی ضرورت ہے خاص کر اکثر یہ تھے ہندو بھائیوں کو کیونکہ ہندو بھائیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے ان پر ذمہ داری زیادہ پڑتی ہے کیونکہ یہی جو ہے اس ملک کی سیاست کو تائی کرتے ہیں ہماری تو یہ گزارش ہے کہ اگر اس ملک کے سنویدان اور عیسائی نے ہند کو اگر بچانا ہے اور اس کی ذمہ داری اکثریت ہندو بھائیوں پر ہے کہ یہ کسی بھی سیاست پارٹی کو اختدار سے روکے جو اس ملک کے روح بھائی چارے کو چلنی کرنا چاہتی ہے آخر کیا بھی نڑا ہے اس قوم نے غریب ہوکوں کو کھانا کھلاتی ہے باڑ میں آگے بڑھ کر کسی کا بھی دھرم پوچھے بغیر کھانا پہنچانے کی کوشش کرتی ہے ننگے پہنچانے والوں کو جوتے دیتی ہے اور اگر کورونا سے کوئی مرتا ہے تو اس کا آگے بڑھ کر انتین سنسکار بھی کرتی ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ سبھی لوگ ان فرقہ پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں آج بھی اس ملک میں گنگا جملی تہزیب زندہ ہے پر نفرتی چنٹوں کا زور اس لئے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ضرورت ہے سر و دھرم سمبھاؤ کے چراغوں کو جلا کر نفرت کے اندھیروں کو دور کرے اور یہی اس ملک کو وشو گروہ بنانے کا واحد راستہ ہے اتحاد دل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ